تمام دوست اباں بھائیوں سے گزارش کرتا محبت عقیدت پیار اور احترام کے ساتھ محمد اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم اسخل مبارک کی تعریف جو کی ہے قرآن سرکار کے حسن مبارک کی سرکار کے حسن مبارک کی دل جھومتا ہے یہ سن سن کر دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو سہی الڈونوں میں سوچو تو سہی الڈونوں میں گفتار قالم کیا ہوگا اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں صدیق عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دو زانوں اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہو جڑی میرے حضور دمو چوب میں اس ماں ورگی کوئی مان نہیں ہو جڑی میرے حضور دمو چوب میں اس ماں ورگی کوئی مان نہیں ہو چلو چلیے جالیاں کول بے یہ اس چھاں ورگی کوئی چھا نہیں ہو اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے فخر نہ جانے تیبا کی اے نجم نہ جانے تیبا کی اے قاسم نہ جانے عائشہ کی گھر بار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ محمد اللہ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ ہم اسخل على سیدنا و مولانا محمد اللہ و علیہ و صحبہ و بارک و صلیم و صلی علیہ حمدی اشار کہنے والے شاعر نے کیا خوب کہا اردو کے اشار ہیں مولانا بھی تشریف لے آئے بس مولانا بس مرکل کچھ آپ کا انتدار کرتے رہے پھر انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ پہلا اپنے حصہ ڈالی لیں جزاکم اللہ ہاں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے کون بھلا ماشاءاللہ عثمانِ غنی مسجد بری ہوئی اور آواز آپ کیتنی سی مجہ نہیں آیا ذرا بلندوہ سے محبت سے بتائیں کون آج اتروہ کون مشکل کشاہ کون لگنیاں بنانے والا کون عزت اور ذلت کا مالے کون بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون اسی ذات کے بارے میں شاعر کہتا ہے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑ جس کو مولا تو رہا کر دے اسے پھر کون پکڑ جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اب اگلا شہر سننا یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دیکھیں ارشد میرے اللہ کی رحمت اور انعیت دیکھیں قاسم کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے سبحانہ پنجابی تھوڑی جی سریکی نال تونسوی صاحب تھوڑی جی اپنا پنجابی جڑی یہ سریکی نال مل دی جلدی قریب قریب ہاں اللہ داما ہی اللہ داما ہی مولانا ہونتے جڑے نا مینو ہے تو اٹھے جڑے نا اب مجمین ہے صحیح کے لئے مجبور کارتا ہے حالانکہ میں سادھی کورسی مگوائی سی سادھی کورسی جڑی نا جلدی کوئی کھونڈ واسطے نہیں آئے گا کیوں کہ آج کورسی در رولا نا کورسی چھڑوانتا تے کورسی پھڑانتا تے کورسی چکوانتا تے کورسی کھونتا تو میں اللہ جانتا اس وقت سادھی جی منگوائی سی پلاشتت گی میں کہا ایک دی میرے کل کسی نے کھون آنا ہے لیکن اینہ دا جوک میں نے اینج لگا کہ اللہ جانتا میں نے اپنا لکڑی دا بہترین سونا میمبر کی تے کورسی کی انہ نے چھڑواتی اللہ جانتا تے میں نے کورسی جڑی نا اے اے بہوئے ارشاندہ راہی سہنائی بہوئے اگلا ہون شیر سننا او شیر پڑھن تو پہلے اے جو میں توسی نہیں اپنے وٹو صاحب دا انداز ماشاء اللہ افتیار کر دیو تو وٹو صاحب گفتگو فرماندے ہندے سن ساڑک عظیم خطیب گزرینے حضرت مولونا اللہ مزول قاسمی رحمت اللہ لے فرماندے ہندے سن میرا تصور میں ذرا تصور آدی دنیا جگہ لگرن لگا فرماندے ہندے سن آدھر قاسمی کولنگا لزونے جرا میں ذرا تصور آدی توانو دسن لگا میں جبرائیل نہ لگا لکی تی جبرائیل کو نہ پوچھا پھر جواب ملے آ اسے درہ تصورات شاعر نے شیر لکھے مسجد اقصاد اندر تمام انبیاء موجود تمام انبیاء تے سارے آپس اچھ بتا کی گلنا بات نہ کر رہے آدم علیہ السلام نا تھلے نو علیہ السلام نو پوچھ دے نے نو جی اوہ یوسف نو تو وکھو اے درہوں ابراہیم علیہ السلام اسماعی علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام نو گل بات کر رہے نے اے اوہ یوسف نو تو وکھو حالے آپس جے گلنا بات نہ چال رہی ہیں سن اے تبصر حسن دے چالی رہے سن کے آمنہ دے لال تشریف لے آئے جو ہی پہنچے تو اے در میرا لوکھنا میرا لوکھنا یوسف علیہ السلام اپنی انگوشت مبارک اپنے دندان مبارک در نے اے جا راکے نا اے جا ٹکٹی کی لاکے آمنہ دے لال نوں بے کھنڈے رہے اے تھے ہون تو ساں اڈوان سے سناو سبحان اللہ تو میں سنامہ شیر سبحان اللہ تھا اللہ دماغی سہنائی بوئے اللہ دماغی سہنائی بوئے ارشان دا راگی سہنائی بوئے اللہ دماغی سہنائی بوئے جدوں دید ہوئی شہیں پہاروں پر دی جدوں دید ہوئی شہیں پہاروں پر دی جدوں دید ہوئی شہیں پہاروں پر دی گرتل سے جھک گئی شاہیں میں سر دی آواز آئی سہنائی بوئے سبحان اللہ جبرائیل بلاند مقام تیرا کہے نات دا تُو حسن و جمال تکیا سارے نبیاں نال ریا ہے وان تیرا سارے نبیاں دا جاہو جلال تکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا پرماد پہ گئے مستانیا حسن سارے حضرت آمن دا جدوں لال تکیا اور جدوں دید ہوئی شہیں بہاروں بردی گرتل سے جھک گئی شاہیں میں سر دی آواز آئی سہنائی بوئے ارشان دا راغی سہنائی بوئے اللہ دا ماغی سہنائی بوئے مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی مدنی نے اپنی جدوں زلف کھولی چپ وٹگی صبح ہو انج رات بولی چپ وٹگی صبح ہو انج رات بولی کی بولی؟ ہنو اپنے آپی سوچا جے رات دن آل گلہ بات کر کے پوچھا جے ہاں بھی رات شعر تینج لکھتا پیاسی تینج سنایا ہے تینج سنایا ہے تینج سنایا ہے تینج سنایا ہے اللہ جاندہ ہو سکتا شعر تینج لکھنے چکو کٹا وعدہ رہ گیا ہوئی یا ناد خان دے پڑھنے چک کٹا وعدہ رہ گیا ہوئی رات تو انو اے دن آلو تکڑا جواب دے گی اے جواب سننا پہلے بولی چپ وٹگی صبح ہو انج رات بولی میری کیا ہے سیاہی سہنائی بہوئے میری کیا ہے سیاہی سہنائی بہوئے ارشاندہ راہی سہنائی بہوئے اللہ دماغی سہنائی بہوئے اللہ دماغی قربان لبتے برگے غلابے نالین چمدہ خود آفتہ بے دیوے چنگواہی سہنائی بہوئے ارشاندہ راہی سہنائی بہوئے اللہ دماغی سہنائی بہوئے اور یہ شیر ہاتھ جوڑ کے ارد کر رہا ہوں آپ نے بھی شیر کی لاج رکھنی ہے لیکن صدات کی پوری محبت اور دعائیں لے تے ہوئے شیر آپ حضرات کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں حسنو حسن دا ہے پاکے نانا کی کرنا کاسم جگہ دا یرانا کی کرنا کاسم جگہ دا یرانا کی کرنا حاکم جگہ دا یرانا کیونکہ کوئی انجدہ ناغی سہنائی بہوئے کوئی انجدہ ناغی سہنائی بہوئے ارشان دراغی سہنائی بہوئے اللہ دماغی شکریہ شکریہ ذرہ نوازی بڑی محبت سے ایسے ملے جلے کلام آپ حفظہ رات کی سماعتوں کی نظر کرتا جاؤں گا یہ تو ہوگی ہے پنجابی سننا ایک اردو کا کلام بڑا معروف ہوا اب کافی حرصہ ہوگی ہے ہو سکتا ہے شاید بیچ میں کوئی شہر مجھ سے مص بھی نہ ہو جائے لیکن ابھی آپ حضرات کے یہ ذوق کو دے کہ میرے ذہن میں آیا وہ کلام کاری زفر صاحب سننا کلام ہاں ان کا جب آستانا ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آستانا ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خاکے پا ان کی سر پہ سجا کے خوش خاکے پا ان کی سر پہ سجا کے خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا نات سننے کی توفیق تم کو ملی نات سننے کی توفیق تم کو ملی نات پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا ہاں نات اگلی بات مولانا زفر صاحب رشاہ جی تمسوی صاحب اللہ جانتا ہے اگلا جو مصرہ ہے اس میں بہت زیادہ زور لگتا ہے بہت زیادہ اب میں اپنا پورا جگر لگا کے زور لگاؤں گا انشاءاللہ آپ کی مہربانی آپ اب اس جناب اتنی حوصلہ فضائی بنتی ہے آپ حضرات کی کہ کتنا لمبا سفر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو تسلی دینا اور حوصلہ فضائی کرنا آپ کی بنتی ذمہ داری ہے اب سننا مشرہ وہ کیا ہے کون سے ہے ہاں ان کا جب آسطانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی ان کو دستار خط میں نبوت ملی سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی ان کو دستار خط میں نبوت ملی لِللہِ الْحَمْدَ ہمْ اُلْكَ ہے اُمْتِي لِللہِ الْحَمْدَ ہمْ اُلْكَ ہے اُمْتِي اتنا اچھا زمانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آسطانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کے یاروں کا امت پیساں ہوا ان سے سنت ملی ان سے قرآن ملا کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا اب اگلا شیر اگلا شیر خالصتاً آج کے موضوع کی مناسبت آج کے موقع کی مناسبت اور اپنے دائیں بے اس طرح ماشاءاللہ مجھے بہت سارے بزرگ بین اور جوان بھی اور بڑے میرے جنابزی شہور حضرات بزرگ تشریف فرما ایتر بھی ماشاءاللہ بڑے حضرات لیکن بچوں کی تعداد بھی کافی میں بڑی محبت سے عدب کے ساتھ آپ حضرات کی جولی میں بات ڈالنے لگا محبت سے سننا اگلا شیر جو حسین حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو حسین حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں میں پھر مصرہ پڑھتا ہوں اور میں کیا کروں آج سیٹنگ اس طرح کی ہے کچھ تھوڑی سی ادھر توجہ دیتا ہوں تو ادھر کا کوئی پتہ نہیں چلتا ادھر دھیان کرتا ہوں تو ادھر کا پتہ نہیں چلتا اب اپنی اپنی ذمہ داری پہ شیر کی لاج رکھئے گا اور بڑی محبت سے جو حسین حسن کا جو حسین حسن کا لچی به ہمارا motivations لیکن اس ساکومہ لیکن اس کلام کے اندر میں نے اغلا شیر خود شامل کیا اور کئی جگہوں کی اوپر بڑے بڑے حضرات کے سامنے پڑا الحمدللہ مجھے تھاپی بھی ملی پاپی بھی ملی الحمدللہ اب پتہ نہیں اجنا والے کے اندر عثمان غنی مسجد کے اندر بیٹھنے والے کیا لاج رکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم جو میں پنجابی کے اندر نے کی مول پاندے میں نے نہیں پتا لیکن انشاءاللہ شیر سناویں گا تو انہوں گرنٹی دنال ذمہ داری دنال حضرات کو نتعید ہویا ہے انشاءاللہ شیر پیش کرنگا اے شیر دوبارہ پڑھنا فوراں پھر اگلا شیر پڑھنگا جو حسین اصل کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا اب اگلا شیر سنیں جو میں اس کے اندر خود جناب جو سارت کیے میں نے جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں ابن سبا آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا اس کے حصے میں ابن سبا آ گئے اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا جو حسین اصل کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا جو ابو بکر فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں ابن سبا آ گئے اس کے حصے میں رفضو سبا آ گئے اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا حسن و حسین علی کا عشق حسن و حسین علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے ابو بکر و عمر عثمان کا بغض نسلیں بھگاڑ دیتا ہے ابو بکر و عمر عثمان کا بغض نسلیں بھگاڑ دیتا ہے اس لیے تو شہر کہتا ہے ان کے حصے میں رفضو سبا آ گئے اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا اس کلام کا آخری شہر سید سبنان گلانی صاحب کیا لکھتے ہیں خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں محبت سے نمازوں کا احتمام ہو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور باجمات احتمام ہو انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ آخرین میں تو انشاءاللہ ہوگا ضرور انشاءاللہ نمازوں کا احتمام سننا بڑی پیاری بات لکھیں ان کو اللہ نے میرا آج کی رات کو عرش پرتا بلایا ملاقات کو یہ بھی گلانی رب سے ملاقات ہے یہ بھی گلانی رب سے ملاقات ہے فرض جو پنج گانا ہمیں مل گیا یہ بھی گلانی رب سے ملاقات ہے فرض جو پنج گانا ہمیں مل گیا خالے مستفا رب سے live ہمیں صحابہ ہمیں صحابہ ہمیں شکریہ جزاکم اللہ شکریہ اے دائیں بھئے ہو اور چلا لو کی ضرورت ہے ساتھی کی دیب میرے تو تیں غسم نہ کردے پھر چلا پھر ٹھیک ہے ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم preferences حسین حافظ حسین کاری ابھی تک صحیح باتیں کافی عرصہ سے کافی متوں سے ابھی تک یہی نہیں مسئلہ حل ہو پا رہا ایک طبقہ کہتا ہے حسین ہمارا ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے حسین ہمارا ہے تو میں اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات چند صفات چند باتیں رض کروں گا اس سے جس جس کی مشابت ہوتی ہوگی وہ اس پر ناز اور فخر کرتا جائے کہ الحمدللہ حسین کا تعلق اس کے ساتھ ہے اور کن کا تعلق حسین کے ساتھ ہے بس حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زبان میری تے اے نام جاری زباں میری تی اے نام جاری حسین میرا ہے یاک تیرا دائی جمل دی خبر لے آئی گھٹی لبان دی نبی نے پائی دائی جمل دی خبر لے آئی گھٹی لبان دی نبی نے پائی منایا خوشیاں حبیب باری منایا خوشیاں حبیب باری حسین میرا ہے یاک تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یاک تیرا جتوں بھی زہرا ہلاوے دوری جتوں بھی زہرا حلاوے دوری قرآن دی آئیتا دی دیوے لوری جتوں بھی زہرا حلاوے دوری جتوں بھی زہرا حلاوے دوری قرآن دی آئیتا دی دیوے لوری قرآن دی آئیتا دی دیوے لوری حسین جولی چھ بڑیا کاری حسین جولی بڑیا کاری حسین میرا ہے یاک تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یاک تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یاک تیرا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین بیٹا علی ولی دا تینا نبنیاں تینا نبنیاں جندی سواری تینا نبنیا جندی سواری حسین میرا ہے یا کے تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کے تیرا حسین شاکر حسین سابر جھکا نہ سکیا سی جس نجابر افضل ہے کل جہاں سے دھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اکبل کی تھی حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانا حسین کا صدیان حسین کی ہے زمانا حسین کا حسین شاکر حسین سابر جھکا نہ سکیا جھکا نہ سکیا سی جس نجابر حسین صبران حسین صبران دہے وپاری حسین میرا ہے یا کے تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کے تیرا وطل دے کولو حسین دورے وطل دے کولو حسین دورے تے جسم زخما تو چور چورے تے جسم زخما تو چور چورے نماز تیرا تلے گزاری نماز میں جناب جناب بلال مسجد کندر بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی خدا کلی محبت سے سننا جے دے نال حضور انو پیار ہووے او دے نال محبت دینے رکھو بحسین دی دل دے بچے ہو ستاں ایمان حسینے جد حسین دیرو پرواز کتا ہائی خاک تے پاک جبینے بے نماز حسینی نئی تاہر بے نماز حسینی نئی کاسیم بامے سین تے بامے شینے بے نماز حسینی نئی تاہر بامے سین تے بامے شینے پھر کیوں نہ کم ہوں سی تاہر جنگوی کی بات کرتے ہوئے جد موت تی نگری کر بلوچے ریا آن حسین اکلا لگ دین بہتر لا شادے پڑے سید انہار اللہ قربانی میرے پتران دی منظور چکر میرا اللہ ان یاد سبر دیا آئے تاہر کی میں سبر دا چھوڑا پڑا ان یاد سبر دیا آئے تاہر کی میں سبر دا چھوڑا پڑا وطل دے کولو حسین دورے وطل دے کولو حسین دورے تے جسم زخمہ تو چور چورے تے جسم زخمہ تو چور چورے نماز تیرہ تلے گزاری نماز تیرہ تلے گزاری حسین میرا ہے یاک تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یاک تیرا حسین حافظ شکریہ ذرہ نوازی میرے ساتھ آئے ہوئے میرے پیارے دوست جناب بھائی خورم صاحب مجھے آج بھی یہ بات راستے میں حکم فرمارے تھے کہ بھائی قاسم اس دن میں نے آپ سے گزارش کی آپ نے چلو چلتے چلتے وہ دو اشار پڑ دیئے لیکن آج آپ کی مہربانی وہ اشار رضا پورے سنا دیجئے گا جتنے آپ کے پاس ہیں جتنے آپ کے پاس ہیں اور اللہ جانتا ہے اپنے آپ پہ ناز کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نصب کے سلسلے کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہاں جی اس نسبت کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کون سی بھلا سننا ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے اب اگلی بات اب آج آپ سے مطالبہ کرنے لگا ہوں اس دن میں نے یہ زہمت نہیں دی تھی جو ابھی آج آپ کو زہمت دینے لگا ہوں اگلی بات پوری ہونے کے بعد اپنا ایمان بھی حسینی ثابت کرنے کے لیے میرے ساتھ تیید کرتے ہوئے علماء سے نہیں میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش اگلی بات ہاتھ بلند کر کے آپ نے کہنا ہے حسینی ہے محبت سے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے سد شکر کے اپنا تو صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے رون کہے مساجد میں رون کہے خداقلی محبت سے سننا رون کہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے رون کہے مساجد میں اصحاب کے صدقے سے رون کہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے ممبر بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ممبر بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ہے نسلوں سے غلامی کا الحمدللہ سب سے پہلے جس پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پیر حضرت قاضی مذر حسین صاحب جس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب پتہ چلا کہ کسی اللہ والے کے دامر کے ساتھ جڑنا چاہیے مجودہ فتنوں کا دور ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے اور ہو واقعی اللہ والا ہو واقعی متبع سنت ہو واقعی قرآن و سنت کو ماننے والا ولی ہو ولا نہ ہو ولی ہو سب سے پہلے پیر و مرشد جس کو چُنا پیر قاضی مذر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر ان کے انتقال کے بعد صدات نسبت صدات خاندان اور جس ولایت کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا قطب الاقتعاب سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ حضرت کے انتقال کے بعد اپنے پیر و مرشد اپنے استاد کو چُنا حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب لاہور والے جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں الحمدللہ اس لیے ماں باپ نے گھٹی بھی یہی دی میرے والے صاحب بھئی مولانا زفر صاحب جانتے ہیں ان کے گھر کے اندر جو ان کی اہلیہ ہے ہماری بیٹیوں کی طرح ہے بچیوں کی طرح ہے ان کے سسر مولانا قاری میاں خان صاحب وہ ہمارے والے صاحب کے شگرد تھے ان کو پتہ ہے بچپن ہی سے جھٹی کے اندر گھٹی کے اندر حضرت الحوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعلق تھا ہاں جی اور پھر مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جڑے رہے پھر حضرت شاہ صاحب کے ساتھ میرے والے صاحب نبی نہ تھے حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہی کٹھے حج کیا اللہ جانتا ہے فخر ہوتا ہے ناز کرتے ہیں اس نسبت کی اوپر کون سی نسبت خداقلی محبت سے سننا میں شیر دینے لگا ہوں آپ کا مہمان بان کے آیا ہوں مہمان ہونے کے ناتے آپ محبت صلح فضائی کیجئے گا شیر کی لاجر خنم محبت سے ہاں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے نسلوں سے غلامی کا عزاز میسر ہے نسلوں سے غلامی کا عزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے تم سمجھو یا نہ سمجھو اے اہل جہال کے تم سمجھو یا نہ سمجھو اے اہل جہال کے ہے لب جو حافظ کے ہے لب جو حافظ کے یہ بیان بھی حسینی ہے ہے لب جو ربانی کے یہ بیاں بھی حسینی ہے لے یہ لب جو تنسوی کے یہ بیاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی 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 بڑی ذرہ نمازی چونکہ وقت کافی ہو چکا آپ از رات تھکے تو نہیں اے نہ ہوئے کہ میں نے جڑا آپ تھنڈا محول مل گیا تو اسی ویکھے جدو میں آئے سی سارا پی جیا جی حالانکہ جدو اسی سائن دے نوا سے آنو ہاں سائن دے نوا سے آنو لکھا سلام لکھا آلی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا سائن دے نوا سے آنو لکھا سلام لکھا آلی مقام لکھا صبح ہوتے شام لکھا سب ہوتے شام لکھا سائن دے نوا سے آنو لکھا سلام لکھا آلی مقام لکھا سب ہوتے شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بتول دائے نانے دے نقش والا جانی رسول دائے نانے دے نقش والا جانی رسول دائے خود ہی نبی نے جزدہ خود ہی نبی نے جزدہ رکھے آگے نام لکھا آلی مقام لکھا سب ہوتے شام لکھا آلی مقام لکھا سب ہوتے شام لکھا خدا کلی محبت سے سننا آج بڑی سعادت کی بات بڑی خوش نصیبی کی بات کسی کی ماں اس کے جناب اپنے بیٹے کو دودھ پلا تھے قرآن کی تلاوت کرے تصویحات میں پڑے ذکر اذکار کرے بڑا اللہ کا انام ہے بڑا فضل ہے بڑا اللہ کا کرم ہے لیکن میں آم مام کی بات نہیں کر رہا میں کس ماں کی بات کرنے لگا خدا کلی محبت سے سننا جس کے بارے میں آمنہ کلال عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامین فرمایا جو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی محبت سے سننا وہ کون ہے ایتان دی لوری دے وے جولا جولا وے زہرہ ایتان دی لوری دے وے جولا جولا وے زہرہ ایتان دی لوری دے وے جولا جولا وے زہرہ دودوی جی نانو بوزو کر کے پیلا وے زہرہ دودوی جی نانو بوزو کھروی جی نانو بوزو کر کے پیلا وے زہرہ کردہ شہزادیاں تے ماندہ انعام لکھا آلی مقام لکھا صبح ہوتے شاہ ملکہ آلی مقام لکھا صبح ہوتے شاہ ملکہ آلی مقام لکھا صبح ہوتے شاہ زہرہ دی گو دی اندر نازان دے نال پلیا کربل دی گرمی کی میں نازک بدنوں تلیا سرتے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا آلی مقام لکھا صبح ہوتے شاہ ملکہ آلی مقام رہی وستی بارشتی رہ دی رہی سید نمازان پڑھ دا اس بل دی رے تت رکھ پیشانی رہی رب نو سجدے کر دا دی دار دے شوکچ آشک رب دا رہی عشق دیا منزلہ چڑھ دا آکھے رازی رو کونین دوالی گنتر کا سارے گھردہ آکھے رازی رو کونین دوالی گنتر کا سارے گھردہ زہرہ دی گوتی اندر نازانتے نال پلیا کرپل دی گرمی کی میں نازک بدنوں تلیا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا سر تے اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا علی مقام لکھا صبح ہوتے شاہ زندگی باقی ملاقات باقی ہاں تو بڑی سخیخ فاطمہ تو بڑی سخیخ فاطمہ محسنہ علیہ فاطمہ تو بڑی سخیخ فاطمہ محسنہ علیہ فاطمہ تو بڑی سخیخ فاطمہ محسنہ علیہ فاطمہ مصطفی کو مانگنا پڑا مصطفی کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سخیخ فاطمہ اور اگلی بات میری آج کی حاضری کا آخری شیر اما فاطمہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کی علاج رکھتے ہوئے بڑی محبت اور عدب کے ساتھ بلکل نہیں کہوں گا ہاتھ بلند کرنے ہیں بلکل نہیں کہوں گا کھڑے ہونا ہے بیٹھے بیٹھے عدب کے ساتھ سبحان اللہ کا طوفہ حدیہ کر دیجئے گا پیارے حسنین کریمین کی اممہ کو سہنے نبی کی لادلی جگر کے ٹکڑا بیٹی کو بی بی فاطمہ کو جناب سبحان اللہ کا طوفہ حدیہ کیجئے گا شیر سننا لاد میں خدیجہ کہتی تھی لاد میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لادلی ہے فاطمہ رب کی لادلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سننا فاروق ہمارا ہے فاروق ہمارا ہے فاروق ہمارا ہے ایک دل کی دھڑکن ہے ایک دل کا دلارا ہے ایک دل کی دھڑکن ہے دونوں سے محبت ہے دونوں سے عقیدت ہے دونوں سے محبت ہے دونوں سے عقیدت ہے ایک جان ہماری تو ایک آنکھا تارا ہے ایک جان ہماری تو ایک آنکھا تارا ہے آقا نے تو آ مانگی اللہ نے عمر بیچا آقا نے تو آ مانگی اللہ نے عمر ایک گزارش کرنے لگا ہم اجازت دے دیں تو کٹ دل چون بغزت کینے نو کٹ دل چون بغزت کینے نو آ آ آ آ آدب آداب دے نیڑے کٹ دل چون بغزت کینے نو آ آدب آداب دے نیڑے جے مومن بننا چاننا ہے آ جا صحاب دے نیڑے جے مومن بننا چاننا ہے آ جا صحاب دے نیڑے ہائی جنت ساری رب دیسوں اسے راتھ نواب دے نیڑے تیڑے والشل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے تیڑے والشل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے تیڑے والشل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے آقا نے تو آمان کی اللہ نے عمر بیجا عزاز عمر پیارے کا سب سے نیارا ہے جو بھول ہے جنت کا جو بھول ہے جنت کا وہ پیر حسین میرا جو بھول ہے جنت کا وہ پیر حسین میرا وہ نواسہ پیغمبر کا ہمیں جان سے پیارا ہے اور آخری پیغام آخری پیغام صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت دل میں بسانے والوں کو سلام صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت دل میں بسانے والوں کو سلام سننا آخری پیغام صدیقی میں فاروقی میں حسنی حسینی ہوں صدیقی میں فاروقی میں حسنی حسینی ہوں نعمت کے لبوں پر یہ قاسم کے لبوں پر یہ ایک پیار کا نعرہ ہے قاسم کے لبوں پر یہ ایک پیار کا نعرہ ہے ایک دل کی دھڑکن ہے ایک دل کا دلارہ نعرہ تقبیر آخر میں تھکاوٹ والی نہیں آواز ہے ہاں حشاش بشاش اب اگلے نعرے پہ آپ نے دو دفعہ جواب دینے ہیں زندہ بات زندہ بات کہنے ہیں تائج دار ختم نبوت تائج دار ختم نبوت آمنہ کے لال کی ختم نبوت محمد عربی کی ختم نبوت امام الانبیاء کی ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء کرام نعرہ تقبیر زندگی باقی ملاقات باقی اللہ باقی